اگر وزیراعظم عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کی قیادت کو قربشن الزامات پر جیلوں میں ڈال کر اور انہیں سزائیں سنوا کر ان کی حکومت آرام سے چلتی رہے گی تو یہ سرہ سر ان کی خامخیالی ہے پاکستان جیسے ملک میں تو چند ہزار لوگوں کی حمایت والے مذہبی گروہ اگر باہر نکل پڑیں تو انہیں سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے اس لئے حکومت کو اس دن سے ڈرنا چاہیے جب کروڑوں ووٹ لینے والی نون لیگ اور پیپلز پارٹی میدان میں نکل آئیں ایسے میں حکومت کا چلنا مشکل ہو جائے گا یہ ہے وہ تجزیہ جو سینر صحافی اور تجزیہ کارچوہیل وڑائچ نے سابق زیر علا پنجاب شہباز شریف کی گرفتاری پر اپنی ایک تحریر میں کیا ہے لندن میں مقیم نواز شریف اور لاہور میں رہائش پذیر ان کی صاحبزادی مریم نواز نے نون لیگ کے صدر شہباز شریف کی گرفتاری پر سخت رد عمل دیتے ہوئے اسے احتساب اور انصاف دونوں کا قتل آنگ قرار دیا ہے اپنے رد عمل میں نواز شریف نے کہا ہے کہ وہ اس طرح کے اوچھے حکومتی حد کنڈوں سے دباؤں میں آنے والے نہیں ہیں سحیل وڑائچ کے مطابق نواز شریف کی آل پارٹیز کانفرنس میں دھواندھا تقریر اور پھر پی در پی انٹی اسٹیبلشمنٹ ٹویٹ سے ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ اپنی طویل خاموشی توڑ کر دوبارہ سے جارہانہ سیاسی راستے پر رواندھا ہے سیاسی ذرائع بتاتے ہیں کہ نواز شریف نے اپنی خاموشی توڑنے کے لیے ٹائمنگ کا انتخاب خود کیا وہ تقریر کرنا چاہتے تھے سو انہوں نے چھپڑ پھاڑ کر کی کہتے ہیں سیاست میں ٹائمنگ کی بہت اہمیت ہوتی ہے اس لئے سوال پیدا ہوتا ہے کہ میاں نواز شریف نے اس ٹائمنگ کا انتخاب کیوں کیا اپنے اس سوال کا خود ہی جواب دیتے ہوئے سحیل وڑائچ لکھتے ہیں کہ شہواز شریف اور مسلم لیگ نون کے مفاہمانہ بیانیے سے مطلوبہ سیاسی نتائج برامت نہیں ہو رہے تھے نون لیگ کو علم ہو گیا تھا کہ شہواز شریف گرفتار ہونے والے ہیں دوسری طرح محمد زبیر کی عسکری رہنمان سے ملاقاتوں سے بھی کوئی ریلیف نہ مل سکا اس صورتحال میں مضاحمتی بیانیاں نواز شریف کو سوٹ کرتا تھا چنانچہ انہوں نے وہی بیانیاں اپنایا وفاہ کی دارالحکومت میں یہ افاہیں بھی گردش میں ہیں کہ نواز شریف موجودہ حکومت کے عرب ممالک سے تعلقات میں درانے ڈال رہے ہیں کئی حکومتی حلقے یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ برادر عرب ملک سے تعلقات میں خرابی کی ایک وجہ میاں نواز شریف سے لندن میں ہونے والی بعض خفیہ ملاقاتیں بھی ہیں نواز شریف نے ٹائمنگ کا جو انتخاب کیا ہے اس کے پسے منظر میں یہ ملاقاتیں اور ان سے پیدا ہونے والی امیدیں بھی ہو سکتی ہیں سوہیل وڑائچ کے خیال میں شہواز شریف کی گرفتاری دراصل شہواز شریف کے مفاہمتی بیانیے کے ناکامی ہے اور مفاہمت پسند پارٹی صدر کی گرفتاری کا واضح مطلب بعد سے اپوزیشن حکومت پر اپنے دواب میں اضافہ کرنے پر مجبور ہوگی سوہیل وڑائچ کے خیال میں توقع یہ تھی کہ حکومت دسمبر تک کے چھائے ماہ کے آزمائشی دور میں اپوزیشن سے چھڑ چھار کیے بغیر اپنی پوری توجہ گورننس پر دے گی تاکہ حکومت پر اطراز کرنے والوں کے مو بند ہو سکے مگر حکومت کو اپنی مضبوطی کا احساس ضرورت سے کہیں زیادہ ہے مقتدر اداروں کے پشپناہی کے بعد سے حکومت اپوزیشن کو کوئی اہمیت دینے پر تیار نہیں ویسے بھی نواز شریف اور مریم نواز کی جانب سے اسٹیبلشمنٹ پر مسلسل تنقید کے بعد یہ امید نہیں رکھنی چاہیے کہ ادارے ان کے بارے میں کچھ اچھا سوچیں گے نواز شریف تو آل پارٹیز کانفرنس سے اپنے خطاب میں واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ ان کی لڑائی عمران خان سے نہیں بلکہ ان لوگوں سے ہے جو زور زبردستی سے عمران خان کو اقتدار میں لائی تھی بعض ازا نواز شریف نے اپنے پارٹی راہن موم پر یہ پابندی بھی آیت کر دی کہ وہ آئندہ کسی فوجی افسر سے کوئی خفیہ ملاقات نہیں کریں گے دوسری طرف یہ بھی اطلاع تھیں کہ وزیراعظم عمران خان نے جنرل باجوہ اور محمد زبیر کے موائن ہونے والی خفیہ ملاقات کی خبریں باہر آنے کے بعد اب ایک ہدایت نامہ جاری کیا ہے جس میں تمام قبی نارکین اور بیروکریٹس کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ وزیراعظم کی اجازت کے بغیر کسی فوجی افسر سے کوئی ملاقات نہیں کریں گے یہ ہدایات عمران خان نے تب جاری کی ہیں جب وہ خود اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے تب کو تیار نہیں اسی لیے تو آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوہ کو گلگت بلتستان کے معاملے پر اپوزیشن کے پارلیمانی ریڈرز کی میٹنگ خود لینا پڑی تھی وگر نہ عام طور پر وزیراعظم خود اپوزیشن کے ساتھ ایسی میٹنگز کرتے ہیں سوہیل بڑائج کے مطابق آل پارٹیز کانفرنس نواز شریف کے ٹویٹس اور پھر اس کے بعد شہباز شریف کی گرفتاری سے سیاسی فضاء میں گرمی بڑھے گی عمومی طور پر تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اپوزیشن کو جیلوں میں بھیج کر حکومت مضبوط ہو جاتی ہے مگر عملی تجربہ یہ بتاتا ہے کہ جب اپوزیشن جیلوں میں جاتی ہے یا پھر حکومت اسے دیوار کے ساتھ لگاتی ہے تو پھر اپوزیشن مختلف حلقوں کے ساتھ مل کر ساز باز کرتی ہے سوہیل بڑائج کے مطابق ذرفقار لی بھٹو کے دور میں جب اپوزیشن کی کہیں سنوائی نہیں ہوتی تھی تو انہوں نے ساز باز کے لیے سوچنا شروع کر دیا اور پھر پانچ جولائی سن انیس سو ستر کو جو ہوا وہ سب نے دیکھا وہ لکھتے ہیں کہ مجھے آج سن انیس ستر کی دہائی یاد آ رہی ہے آج کل سیاسی صورتحال بھی مجھے کچھ ایسی ہی لگتی ہے آج بھی حکومت کی مخالف دو بڑی جماعتوں کے لیڈروں کو خطرہ ہے کہ وہ کسی بھی روز جیل میں ڈال دیے جائیں گے جب ایسی خطرناک صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو اس کے نتائج نظام کے لیے انتہائی خطرناک ہوتے ہیں حکومت جس ڈگر پر چلتی جا رہی ہے اس میں اپوزیشن کے لیے ٹکرانے اور سازش کرنے کے سوا دیگر تمام راستے بند ہو رہے ہیں یہ سوچنا کہ اپوزیشن کو جیلوں میں بھیج کر اور ان کو قائم مقدمات میں سزائیں سنا کر حکومت آرام سے چلتی رہے گی خیال خام ہے یہاں تو چند ہزار لوگ رکھنے والے مذہبی گروہ اگر باہر نکل پڑیں تو انہیں سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے سحیل وڑائی یاد دلواتے ہیں کہ عمران خان کے چند سوکے اسلامباد کے دھنے نے دو تہائی اکسریت والی نوازشریف حکومت کو ہلا کر رکھ دیا تھا تحریک لبائی کی ریلی نے حکومتی انتظام انسرام اور لاو اینڈ آرڈر کو فیل کر دیا تھا اس لیے اس دن سے ڈرنا چاہیے جب کروڑوں ووٹ لینے والی نون لیگ اور لاکھوں ووٹ لینے والی پیپس پارٹی میدان میں نکل پڑے ایسے میں حکومت کے لیے مستاقم رہنا بے حد مشکل ہو جائے گا میری ذاتی رائے تو شروع سے یہی ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کو افہام و تفہیم سے چلنا چاہیے عوامی فلاک کے لیے مل کر قانون سازی کرنی چاہیے حکومت کا پورے پانچ سال ملنے چاہیے اور پانچ سال بعد شفاف اور منصفانہ انتخابات ہونے چاہیے لیکن اگر حکومت اپوزیشن کو اسی طرح دیوار سے لگا کر توڑنے کی کوشش کرتی رہی تو پھر سارے جمہوری خواب بکھر جائیں گے اور اپوزیشن اور حکومت کا ٹکراؤ ناگزیر ہو جائے گا اور ایسی گھڑمس کا نتیجہ کسی کے بھی حق میں اچھا نہیں ہوگا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا